فرمائیں حیات نہیں ہیں وہ کس طرح سے ان کو توفے بھیج سکتے ہیں یا ان کے لیے کیونکہ دل میں جذبہ تو ہو ہے اور جانے کے بعد تو اور زیادہ احساس بھڑ جاتا ہے دیکھیں ہر کسی نے جانا ہے ماہوں نے بھی جانا ہے ماہوں کے بچوں نے بھی جانا ہے جب کسی کے والدین چلے جاتے ہیں یا ماں چلی جاتی ہے نیچرلی اس کے جانے کے بعد اولاد اس کو ان کو فیلنگ ہی تب ہوتی ہے جب ماں چلی جاتی ہے کہ ماں ہمارے لیے کیا تھی محروم ہو کے پتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ اب یہ کہ وہ ماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو دعا ہے استغفار ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنے جیسے ماں نے تربیت کی ہے اور اگر نہیں بھی کی تو اخلاص یہی ہے سنسیریٹی یہی ہے کہ اب زندگی ایسے گزاریں جس کی وجہ سے اس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار کے اتنا عجر کمائیں جس کا میجر شیئر ماں باپ کو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خود صدقہ جاریہ بنے اور اس کے علاوہ بہت کچھ اگر کسی نے حج نہیں کیا یہ حج کیا بھی ہے آپ حج بدل کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے بقاعدہ طور پر کوئی مسجد بنوا سکتے ہیں کوئی تعلیمی دارہ بنوا سکتے ہیں کوئی ہسپٹل بنا سکتے ہیں آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے وصد دی ہے آپ اس کے لیے یعنی کسی یتیم کو اون کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے اس سے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں یعنی سوسائیٹی کی ویل فیر کا کوئی ایک کام تو نہیں ہے اور بڑا کام جو ہے وہ انسانوں کو ان کے رب سے جوڑنا ہے اور انسانوں کو اپنے رب کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق فطرت کے مطابق زندگی گزارے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی کام کریں یعنی کوئی مراکس تعمیر کروا دیں جہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہو اور پھر اسی طرح سے یعنی بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو سکولرشپس دے دیں پھر اسی طرح سے جیسے وہ بچے ہماری سوسائیٹی میں تو اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی جگی کا بچہ ہے لوگوں کے وسائل اتنے نہیں ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو میں نہیں سمجھتی صرف خالی ان کو جو ہے وہ ماتمیٹکس لینگویج اور نیچرل سائنسز کا علم دے کہ آپ سمجھیں کہ وہ اچھے انسان بن جائیں گے ان کو اگر کسی قابل بنانا ہے روزی روٹی کمانے کے بھی اور اپنی آخرت سمارنے کے اپنی جنت کمانے کے بھی تو ان کو پھر ایک بھرپور ایک پوری آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے نا جیسے ایسے بیلنس ڈیوکیشن بھی دینی ہوگی اور بیلنس ڈیوکیشن وہ نہیں ہے جو سنگل ٹائر پہ چلتی ہے جس میں صرف آپ انہیں چند ایک چیزیں سکھا دیتے ہیں سکلت سکھا دیں یا کچھ نالج دے دیں کچھ سبجیکس کا بیلنس ڈیوکیشن وہ ہے جس میں آپ انہیں اچھا انسان سولے انسان بننے میں ہیلپ دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے میں ہیلپ دیں تو اپنی ماہوں کے لئے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں صدقہ جاریہ کی کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت راستے کھلیں اور اس میں جہاں تک بھی آگے جانا چاہیں ایک یتیم کی پرورش سے لے کے یتیم خانے بنانے تک اورفنیج بنانے تک ایک بچے کی تعلیم سے لے کے تعلیمی ادارے بنانے تک سکولز کالجز یونسٹیز بنانے تک ایک یعنی کسی گھرانے کی خدمت کرنے سے لے کے گوشہ آفیت بنانے تک شلٹر ہاؤسز بنانے تک کام تو بہت ہے